جی اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بائنائنس پر ٹریڈ لینے کا طریقہ بتاؤں گا اور آج کی جو میری ویڈی ہے وہ سیمپل بگنرز کے والے سے ہے جنہوں نے جسٹ ابھی ابھی اپنا بائنائنس پر ایک آنٹ بنایا ہے اور وہ بائنائنس پر ٹریڈ لینے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں یا بائنائنس سے کچھ سنگل ایک ڈالر دو ڈالر یا تین ڈالر ڈلی کے ارن کرنا چاہتے ہیں اور بائنائنس کا سیمپل انہیں ایک انٹرو دے دوں گا کہ بھائ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے فیچر ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کوائن کو بائے کیسے کیا جاتا ہے سیل کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو دوسری دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جسٹ آپ کو ایک ٹریڈ لینے کا جو سیمپل طریقہ ہوتا ہے وہ بتاؤں گا باقی جو ایڈوانس لیول کی ٹریڈنگ لینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس میری ویڈیوز آئیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج بیگنرز جو بالکل نئے لوگیں ان کو بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ یہ ویڈیو دیکھیں اب اپنا کام کیا کا لینا ہے اسی ویڈیو کو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ نے بائننس کا پلے سٹور سے جا کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور آپ کو جب ایک اکاؤنٹ بنائیں گے ریفرل کورڈ مل جائے گا وہ ریفرل کورڈ بھی آپ نے لگا لینا ہے اس پر آپ کو کچھ ٹوئنٹی ڈالر کی ریبیٹ مل جائے گی اب دوستو جب اپنا بائننس اوپن کرتے ہیں آپ کو اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے اس کا انٹرفیس شو ہوتا ہے اب یہاں پر مختلف کافی چیزیں کافی اس کے فیچرزیں ہم ایک کر کے نیکس نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن آج کی ویڈیو میں جسٹ آپ کو یہاں پر دیکھیں آپ کو دیکھیں ایک ہوم مارکیٹ ٹریڈ فیچر اور والٹ کا بٹن نظر آتا ہے تو یہاں میں والٹ پر کلک کر دیتا ہوں والٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پ اور آپ کے جو بیلنس ہوتا ہے وہ آپ کا بیلنس یہاں پر شو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ نے کوئن آپ نے جن میں آپ نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے جو کوئن آپ نے ہولڈ کر کے رکھے ہوتے ہیں جو آپ نے بائے کی ہوتے ہیں ان کوئنس کی آپ کو یہاں پر ایک لسٹ ملتی ہے جتنے بھی کوئن میں نے یہاں پر کافی زیادہ کوئنس ہوئے ہیں جن پر کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو آپ نے کیا کام گا لینا ٹھیک ہے آپ نے یہ کر سپارٹ کیا چیز جو آپ کا این تمام تا لائد이가 گ اکا اللہ تھا جیسے جوش کرواتے ہیں تو ایڈ کرکی ہی ٹرات فوج آتے ہیں تو جری جو مارجن کاپی اٹڑریں گے اس کے لابے آپشن ہیں تو یہاں پر یہ مختلف والٹس ہوتے ہیں یہ ان کے الگ الگ فنکشن ہیں نیکس نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اب آج ہم اس کو کچھ اس کا بیسک سیکھتے ہیں تو جیسے سپارٹ میں میرے پاس بیلنس پڑا ہوئے تو سپارٹ میں فنڈنگ میں ٹرانسفر کرنا چاہوں تو میں ٹرانسفر میں آ جاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں اوپر سپارٹ ہوگا اور نیچے فنڈنگ ہوگا تو یہاں فنڈنگ سے اس میں ٹرانسفر کرنا چاہے تو آپ اس پر کلک کر کے اس کو ٹرانسفر کا سکتے ہیں فنڈنگ سے سپارٹ میں تو جیسے میں سپارٹ سے فنڈنگ میں کرنا چاہتا ہوں یا آپر میں جتنے ڈالر ٹرانسفر کرنا چاہوں گا جیسے پاہ ٹ pretended تو میں پانچ لگ کے yeahں پر کانفرن ٹرانسفر پر کلک کر دوں گا تو یہ جو میرے سپارٹ سے فنڈنگ میں ٹرانسفر ہو جائیں گا فندنگ میں جو پیسے پڑھنے میں ان کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی اور والٹ میں فیوچر میں یا ٹریننگ میں جب آپ ٹرینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ضرورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر میں ٹرینڈ کرنا چاہتا ہوں تو میرے سپارٹ میں بیلنس ابھی جو پڑا ہے اس پر میں ٹرینڈ لوں گا ٹھیک ہے اب سپارٹ میں میں نے ٹرینڈ لینی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر ٹرینڈ میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے just trade پہ آ گیا دیکھیں اب یہاں پر یہ میرا spot select ہو ہے تو یہاں پر margin boards copy وغیرہ buy یہ چیزیں ہم نے نہیں ابھی کرنی ہم نے just یہاں پر spot پر کرنا ہے اب spot میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی بھی coin buy کرنا ہے جیسے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ نے btc کو buy کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے btc اور btc usdt کا pair آ جائے گا تو basically آپ کے پاس usdt ہونا چاہیے تو usdt آپ buy کر لیتے ہیں پچھلی میری ویڈیو دیکھنے میں آپ کو کوئی طریقہ پتا ہے کہ buy آپ usdt کی طرح سے اپنی جائز کیسے ایزی پیسے بنگ اکانٹ سے usdt کو buy کر دیں جب آپ ایک پاس usdt ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کا جو usdt ہوگا جو آپ کے wallet میں ہوگا جو trading wallet میں ہوگا ٹھیک ہے یا spot wallet میں ہوگا وہ یہاں پر آپ کو show ہوگا اس کو آپ نے یہاں پر btc buy کر لینا ہے ٹھیک ہے بیٹوسٹ یہاں پر buy اور sell کہیں تو پہلے میں آپ کو buy کر کے دکھا دیتا ہوں اسی طرح سے جیسا کہتے ہیں نہیں usdt نہیں ہم ہمسٹر کو بائے کرتے ہیں تو جیسے میں ہمسٹر پر چلا جاتا ہوں ہمسٹر پر چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں ہمسٹر کو میں نے بائے کر لینا ہے یہاں پر ہمسٹر یو ایٹی کا کر لینا ہے تو ہمسٹر کو میں بائے کر لیتا ہوں کیا تو اب دیکھیں بین بی یور سٹی کا ہمارے پاس پیر آ گیا یہاں سے ہمارے پاس تین کافی زیادہ آپشنیں جو زیادہ معروف ہیں وہ ہیں جی لیمٹ ہے مارکیٹ ہے سپارٹ لیمٹ سٹاپ لیمٹ ہے سٹاپ مارکیٹ ہے ٹریلنگ سپارٹ ہے ان کو فیلحال نہیں چھڑنا میں پہلے میں آپ کو مارکیٹ کے گارڈنگ سے بائے کرنا ہے یہاں پر آپ نے بائے مارکیٹس لگ کر لینا ہے ابھی مارکیٹ جو پرائیس ہوگی نا اسی حساب سے بائے ہو جائے گا ٹھیک ہے فیلحال جو مارکیٹ کی پرائیس ہے اسی حساب سے یہاں پر بائے ہو جائے گا تو آپ کہتے ہیں جی میں یہاں پر میرے پاس جیسے ابھی سیون ڈالر پڑے ہوئے تو میں کہتا ہوں سیون ڈالر کا میں بائے کر لوں تو میں بائے بین بی پر کلک کر دوں گا دیکھیں بائے بین بی پر کلک کر دوں گا تو یہاں سے یہ بائے ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر میرا آرڈر شو ہو جائے گا اب اگر سیل کرنا ہوا تو میں سیل میں آ جاؤں گا دوبارہ میں یہاں سے مارکیٹ کو سلیک کر لوں گا اور جتنی مجھے ماؤنٹ سیل کرنی ہوئی بین بی کو میں اس کو سیل کر لوں گا جسٹ اتنا سا طریقہ اس کے علاوہ یہاں پر ہم آتے ہیں جی لیمٹ میں اب لیمٹ میں جیسے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے جب پرائیس ڈاؤن ہوگی تو کوئی بھی بندہ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی کسی بھی کوئین کی پرائیس جتنی نیچے ڈم پائے گی جتنی کم سے کم ہوگی اتنی میں اس کو بائے کر لوں جیسے ہم کہتے ہیں جی پانچ سو پی آ جائے تو میں اس کو کتنے یہاں پر اتنی آ جائے گی جب اس کی یو ایزٹی میں پرائیس آ جائے گی پانچ سو یو ٹھیک ہے تو پھر میں اس کا یہاں پر کتنا میرے پاس ڈالر سپینٹ ہو جائیں میرے یہاں پر جی میں چاہتا ہوں کہ 3.5 ڈالر کا بی این بی تو 3.5 ڈالر کا بی این بی آ جائے گا 0.007 بی این بی جو ہے 3.5 ڈالر کا بائے ہو جائے گا تو میں بائے ناو بائے بین بی پر کلک کر دوں گا یہ بائے ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر یہاں پر آپ کو نیچے آپ کا آڈر آڈر یہاں پر نظر آ جائے گا ہولڈنگز میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا آڈر ہوگا جب پرائیس پانچ سو پہ آ جائے گی پھر یہ آٹومیٹیکلی بائی ہو جائے گا چاہے آپ سو رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی بائی ہو جائے گا اس کے بعد سیل میں جاؤں گا سیل میں اسی طرح میں لیمٹ لگا دوں گا کہ یار اب اس کی پرائیس جب پانچ سو پہ آ جائے گی بائی ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائیس کی پرائیس جب دوبارہ جب کبھی بھی اس کی پرائس جلی جاتی ہے یہاں سے میں کہتا ہوں کہ یہ 600 اوپے فارغ نمبر 600 اوپے جاتی ہے تو یہ سیل ہو جائے تو میں کیا کروں گا میں فل ایماؤنٹ یہاں پر لگا دوں گا کہ بھائی جتنی بھی میری ایماؤنٹ ہوگی اس کو سیل کر دے تو میں یہاں پر سیل پر لگا دوں گا تو یہ آٹومیٹیکل ہی کام ہو جائے گا باقی مجھے کوئی ٹینشن لگا رہا لینے کی ضرورت نہیں ہے سپارڈ میں میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا لیمٹ کا بھی اس کے بعد بھی مارکیٹ کا بھی ایک طریقہ یہ ہو گیا اب یہاں سے بائی سیل آپ نے سیکھ لی اس کے علاوہ یہاں پر فیوچر میں اگر آپ آتے ہیں تو فیوچر میں آپ نے یہاں پر ٹریڈ لینی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے جی جس کو ہم کیا کہتے ہیں لیوریج ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سارا لیوریج کی گیم ہوتی ہے جیسے یہاں پر بی ٹی پر ہم ٹریڈ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم اس کو بی ٹی سی ہو گیا ایتریم ہو گیا کوئی بھی کوئن ہو گیا آپ اس کو سلیٹ کرنے اوپر اسی طرح سے جیسے ہم ای ٹی ایچ کر لیتے ہیں ای ٹی ایچ کر لیتے ہیں جیسے ای ٹی ایچ ٹھیک ہے ایتریم پر ٹریڈ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا یہ دیکھیں اس کو آپ نے کراس میں آنا ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ آئیسولیٹڈ پر رکھنا ہے آئیسولیٹر پر رکھ لیں فائف ایکس یہاں پر آپ کو ون ایکس سے لے کر کے ون ٹوانٹی فائف ایکس تک یہاں پر جو ہے لیوریج دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہم نے ون ٹوانٹی فائف تک رکھنا نہیں ہے شروع میں بیگنرز آپ کم سے کم پانچ سے نیچے ٹو یا تھری ایکس رکھا کریں کریں فارم کر دیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے مارکیٹ پر ہی رکھنا ہے اس کو مارکیٹ پر لینا ہے مارکیٹ پر لے لیا اس کے بعد آپ یہاں پر کتنی اماؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں بھائی کتنی اماؤنٹ کا بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا جب آپ بائے کریں گے یا سیل کریں گے یہ لیوریج آپ جتنی رکھیں گے اس حساب سے آپ کو پرافٹ ہوگا اور اس حساب سے آپ کو لاؤس بھی ہوگا تو اس کو میں فیلحال بیگنرز کے لیے چونکہ یہ ویڈیو ہے تو بیگنرز کو میں کبھی بھی یہ رکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ یہاں پر لیوریج لیں یا آپ جو ہے فیوچر ٹریڈ لیں فیوچر ٹریڈ پر الگ سے میری ویڈیو آئے گی جس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے کتنا لیوریج رکھنا ہے اور پھر آپ نے کب بائے کرنا ہے کب سیل کرنا ہے بائے کرنا یا سیل کرنا ہے اور پھر خاص کر آپ نے اس میں چیز دیکھنی ہوتی ہے کونسی یہاں پر آپ نے کینڈیلیسٹک پیٹرنز کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے آپ نے کچھ انڈیکیٹرز لگانے ہوتے ہیں آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ٹریڈ لینے ہوتا ہے یہاں پر انعواق عام نہیں کرنا کیونکہ آپ یہاں سے ٹریڈ آپ کی غلط ہو گئی تو آپ کو یہاں پر لاز ہو جاتا ہے اور لاز آپ کا ایک دو تین منٹ کے اندر اندر ہو جاتا ہے اب یہ چیز ہوگی اس کے بعد یہ والٹس میں میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھا دی ہوئی ہیں پھر یہاں پر اگر آپ آتے ہیں یہاں پر वیڈیوز بتا ہے ساری ویڈیوز آ جائیں گی آپ کو جبھی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینے ہیں اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ بہیا یہاں سے آپ والت میں آتے ہیں فننگ میں تو فننگ کا یہاں پر کیا کام ہے بیسیکلی فننگ میں آپ کے کچھ کوائنڈز ہوتے ہیں جو آپ نے بائی کی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہاں پر آپ کو پی ٹو پی کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے پی ٹو پی میں آپ آتے ہیں تو یہاں پر 퍼سنٹ ٹو پرسنٹ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے جیسے میں ایک بندہ ہوں اور آگے میں جیسے میرے پاس یہاں پر سیل ہیں سیل میں میں آتا ہوں تو میرے بچ کچھ کوائنز پڑھنے ہوئے تو میں ان کو سیل کر کے یو ایس ڈیٹی کو سیل کروں گا یو ایس ڈیٹی کو یہاں پر یاد رکھیں کہ یو ایس ڈیٹی سیل ہوتا ہے یو ایس ڈیٹی کو میں سیل کروں گا کہاں اپنے ایماؤنٹ لے لوں گا اپنے ایزی پسہ جیز کیس جب بینگ اکاؤنٹ میں تو جو پیسے آگے ٹرانسفر کرے گا وہ بھی پرسن ہوگا وہ مجھے جب میں یہاں پر یہ ساری فلفلمنٹ کر لوں گا اس کے بعد پیسے آ جائیں گے یہ میرے جیز کیسے ایس ڈیٹی پس ہے بینگ اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے تو یہ آل ریڈی میں ویڈیو بنا کر دے چکوں کہ بھائی آپ نے کوائن کو یو ایس ڈیٹی کو کیسے بائے کرنا ہے سیل کرنا ہے اس پر ایک نیکس ڈیٹیو پھر بنا دوں گا کہ کوائن کو آپ نے کیسے بائے کرنا ہے کوائن کو آپ نے کیسے سیل کرنا ہے یو ایس ڈیٹی کو کیسے بائے کرنا ہے اور سیل کرنا ہے وہ بھی پی ٹو پی کا جو آپ کا پرسن ٹو پرسن والا جو سیگمنٹ ہے یہ سیکشن ہے اس پر ٹھیک ہے اب یہ والی چیز میں یہاں پر بائے والا بھی اپشن ہے اور سیل والا بھی اپشن ہے تو جب آپ کے پاس کوائن موجود ہوگا یو ایس ڈیٹی ہوگا تو آپ اس کو بائے کریں گے اگر آپ کے پاس بائنائنس میں نہیں ہے کوائن نہیں پانچ ہزار ڈالر بھی لے سکتے ہیں دس ہزار ڈالر بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ کے پاس ایماؤنٹ ہوگی اس حساب سے آپ یہاں پر ڈالر کو بائی کر سکتے ہیں اب یہ چیز ہوگئی اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی کافی زیادہ آپشنز موجود ہیں آہ بائنائنس میں جو کہ ایک ویڈیو میں کور کرنا جو پاسیبل نہیں ہے اور نہیں آپ کو سمجھ جائے گی اور خاص کر ٹریڈ میں میں جو بگنرز ہیں اگر آپ بلکل آہ جو ہے آج نیا لیا آپ نے ایک آنڈ بنایا ہے تو کبھی بھی آپ نے یہاں پر فیوچرز پر ٹریڈ نہیں لینی میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں فیوچرز میں آپ دیکھیں کوائن آگئی USTSM ہے اس کے آگئے دیکھیں کوائن ایم ہے اس کے بعد آپشنز ہیں اس کے بعد بورٹس ہیں اور بورٹس کو میں نے کافی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہاں پر جو ہے تفصیلاً بتایا ہوئے جتنے بھی بورٹس ہیں میں نے آپ کو سمجھا ہوئے کہ بھائی جتنے بھی یہ آرٹو بورٹس ہے آرٹو انویسٹ ہے آرٹو انویسٹ میری ایک ڈیڈیکیٹڈ وی یہاں پر جتنی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے آپ کی یہاں پر فیوچر گریڈ میں ہوتی ہے سپارٹ گریڈ میں ہوتی ہے ان پر میری ویڈیو بڑا چکا ہوں کاپی ٹریڈ پر میں میری ایک زبردست ویڈیو موجود ہے جیسی آپ بائنائنس میں جائیں گے سرچ میں جائیں گے میرے یوٹیوب چینل کے سرچ میں آئیں گے یہاں پر آپ نے بائنائنس کاپی ٹریڈ والی ویڈیو میں نہیں دیکھ لینی ہے وہ آپ کو سمجھا جائے گی کہ بھائی کاپی ٹریڈ آپ کاپی � ٹریڈے ہوتے ہیں بورٹس بورٹس ہوتے ہیں بائنائنس کی طرف سے ٹھیک ہے بورٹس ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں تو کوقی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ آگے پرسن ہوتا ہے جیسے کوئی بھی پرسن ہے آپ کوئی سکسیس فل ٹریڈے ہوتی ہے جس کو آپ جانتے ہیں بھائی یہ بڑا اچھا ٹریڈر ہے چاہے انڈیان ہے پاکستانی ہے کوئی گورہ ہے کسی WEICE سے ہے یا یورپ سے کوئی بھی ٹریڈر ہے جس کو آپ جانتے ہیں آپ جات جانتے ہیں کہ بھائی وہ بائن تو آپ کو یہاں پر آلریڈی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ والا ٹریڈر آپ جیسے یہ دیکھیں اس ٹریڈر کو اپنے open کر لینا ہے اس کی آپ اپن اپن کر لیتے ہیں بھائی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا daily کا πینل کیا ہے یعنی کہ daily کا جس کا profit and loss کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو daily کا پھر آپ کو weekly پینل مل جاتا ہے اس کی آروائی مل جاتا ہے بھائی monthlies کی return on investment کتنی ہیں جو انویسمنٹ کی ہوئی ہے اچھا ان میں کچھ انویسمنٹ اس کی اپنی ہوتی ہے جیسے ایک ہزار ڈالر اس کی انویسمنٹ اپنی ہوگی اور پھر باقی اس کے ساتھ ٹریڈر جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو کاپی ٹریڈر ہوتے ہیں جو اس کی ٹریڈر کو کاپی کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کاپیر یہاں پر جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو ان کی ساری تیزیں ڈیٹیل نظر آ رہے ہوتی ہے تو آپ کو اس کا پرافٹ بھی شوہ رہا ہوتا ہے لاس بھی شوہ رہا ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی کوئی سکسیسفل آپ کو ٹریڈر ملتا ہے تو آپ نے اس کو ٹریڈ کرنا بہرحال یہ جو چیزیں یہ آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میری آتی رہیں گی جس پر میں آپ کو ہر اس کا جو فیچر ہے ہر اس کا جو ایک الگ الگ سیگمنٹ ہے یا الگ الگ ٹول ہے بائنائلز کا وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو تب تک کے لیے دیکھیں آپ کو اس جو آپ جو ہے سپارٹ ٹریڈ پر جو ہے ٹریڈ نے کچھ کوئن کو آپ بائے کر لیں جیسے بی ٹی سی ہو گیا ایتھیریم ہو گیا اس طرح کے کوئنز کو بی ان بی ہو گیا جو ٹاپ قسم کی ہارٹ کوئن ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی ہارٹ کوئن کون سے آپ جیسے ہی آپ آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ آتے ہیں آپ کو فیوریٹ اور فیوریٹ کوئن وہ ہوتے ہیں جو آپ خود سیلیک کر لیتے ہیں بھائی یہ میرے فیوریٹ کوئن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہارٹ میں آپ آتے ہیں تو ہارٹ میں جو بھی کوئن آپ پوری دنیا میں ہارٹ کوئن میں ابھی اس ٹائم پہ ہارٹ والے سیکرمنٹ میں یہاں پر بی ان بی چل رہے ہیں ہارٹ اوپر نیچے بی ٹی سی چل رہے ہیں نیچے ایتریم چل رہے ہیں سولانہ چل رہے ہیں نیچے پیپے چل رہے ہیں اس کے علاوہ ایکس ایرپی جن کی پرائیس گئن ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں پر چک کریں یہ والا کوئن ہے اس کی ٹونٹی فور پرسنٹ جو ہے پرائیس گئن ہوئی ہے یہاں سے اسی طرح سے آپ کو یہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوزرز ہیں آگئے اب لوزرز میں کون سے کوئنز ہیں کہ بھائی جن کی لازٹ ٹونٹی فور آرز کے اندر جن کی پرائیس ڈمپ ہوئی ہے جن کی پرائیس نیچے ہے جن کی پرائیس گئن ہوئی ہے تو لوزرز میں بھی آپ کے پاس اپورچنٹی ہوتی ہے ٹرےڈ لنے کی گینرز میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو ساری اس کی لسٹنگ نظر آتی ہے اس کے بعد نیو لسٹنگ کہ بھائی جو کوئن لازٹ جو ہے ٹونٹی فور آرز یا لازٹ ویک میں جو کوئن لسٹ ہو ہوتے ہیں بائنائنس پر نیو لسٹنگ میں آپ کو نظر آتے ہیں جیسے آپ نے دیکھو گے کہ ایمسٹر ٹھیک ہے آپ کو یہ ایمہر ایمسٹر نظر آتا ہے کیٹی نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے ایمسٹر کو بھی ہم نے مائن کیا یہ والا کوئن بھی میں نے آپ کو دیا تھا کہ مائن کرنے کے لئے آپ نے یہاں سے پرافٹ بوک کیا کیٹی بھی میں نے آپ کو دیا تھا کیٹی زن والا ہنگ جو گیم تھی ٹھیک ہے ہم نے اس پر بھی پرافٹ بوک کیا نیرو پھر اس کے علاوہ یہاں پر ٹربو ٹھیک ہے ڈاگز دیکھیں یہ ڈاگز آپ کو نظر آرہا ہے یہ بھی آپ کو دیا تھا میں نے آپ کو ٹون بھی دیا تھا جب ٹون بھی دیا تھا جب ٹون نے آہیا تھا میری کافی ویڈیوز آپ کو مل لی ہوں گی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بنانا پر پرافٹ بوک کر لیں اس کے علاوہ 24 آرز کی جو ویم آپ کو نظر آتی بھئی یہاں پر بیٹی سی کچھ 24 آرز کی ویم کتنی رہی ہے ڈالی ہے کتی نکالی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہم 24 آر کا والیوم دیکھیں بیٹی سی کا تو یہاں پر آپ کو اس کا چارٹ نظر آ جائے گا تو یہاں پر آپ اس کی والیوم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا والیوم لاز 24 آرز میں کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو ایک ایک کر کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں بہرحال یہ ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو پہلے بتاتی ہے کہ ہر ایک چیز کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہرحال جب ایک کر کے ویڈیو آئے گی تو آپ کو ہر ٹول کے بارے میں ہر فیچر کے بارے میں پتا چلے گئے بھائی اس کا کیا فائدہ ہے کیا ایڈوانٹیجز ہیں کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ٹھیک ہے تو تب تک آپ سپارٹ ریٹ کریں کوائل کو بائے کریں سیل کریں یہ والی چیزیں سیکھیں اور پی ٹو پی میں آپ کے پاس اگر ڈالر نہیں ہے تو آپ ڈالر کو بائے کر لیں ٹھیک ہے اور میری ویڈیو ساری بائنائنٹس پر آل ریڈی موجود ہیں اگر ویڈیو اپسند ہے یہ چینل کو لامی سبسکرائ ہیڈیو ایڈیو 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 ایڈیو